سکتی ہے شرمگاہ کو کھلا رکھ کر ایک کتیاں بنا دیا اپنی گھرے لی ماں کو اور گھرے لی عورت کو کہ شرمگاہ کو کھلوا کر نماز پڑھوا رہا آئے یہ ان کا مسلک ہے میرے بھائی کوئی غیر مقلد انگریس کا بچہ آ کر کہے کہ صاحب ہمیں حوالہ چاہیے میرے پاس لے کر آئے ان کی کتاب ہے کہے وہ کتاب لے کر آئے اس کتاب کے صفحہ نمبر 39 ان چالیس کے اندر میں مسئلہ میں خود ان کی کتابوں سے بتاؤں گا ایک شرابی ایک کبابی ایک فاتح ایک فاجر تیشاب کا جھیٹا کپڑے پر پڑ جاتا ہے تڑپ جاتا ہے کہ اس کپڑے کے ساتھ میں کیسے نماز میں جاؤں لیکن صاحب دلیل الطالب صفحہ نمبر 260 پر 4 کتاب کا نام ہے دلیل الطالب صفحہ نمبر 260 پر 4 مسئلہ لکھا ہے گو میں لطپت ہو گیا تو کپڑا پروانی پیشاب میں ڈوب گیا تو کپڑا پروانی ڈوبے ہوے گو کے کپڑے میں پیشاب کے کپڑے میں اس کی امہ کی شرمگاہ کو دکھا کو جاکا نماز پڑھ سکتا ہے دیکھا اماموں کو انکار کرنے کا انجاب دیکھا اس سے اشتہاد کرنا اور خود سے قرآن و حدیث سے مسائل لکالنے کا انجاب کیا ہوتا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب تمہاری بہشتی زیور میں گندے گندے مسئلے لکھو ہیں جی کیا مثال کے طور پر لکھا ہے نابالک لڑکی کے ساتھ اگر کوئی اس کے پاہانی کی جگہ میں ہم بستر کر دے تو دولوں پر غصل واجب ہوتا ہے ارے کمینے حضرت تانوی نے مسئلہ لکھا تو پھر اوپر ہمدردی بتائی بہشتی زیور کے ذریعے سے کہ اب آگے ابھی نماز کو جاری نہ رکھ غصل کر لے مسئلہ بتایا یہ نہیں کہا کہ یہ کرنا جاہز ہے یا نا جاہز ہے پناہ کرنے کے لئے نہیں کہا ان کی کتابوں میں گندے گندے اکابرین کو گالیاں دیں ان کے اممہ بانا کو گالیاں دیں تو خاموش رہتی کیا جی ہمارے اکابرین ہمارے بزرگاں کو گالیاں دیں کچھے کچھے مسئلے جو ہے بکہتے ہیں کہ تمہارے جو ہے اس میں جو ہے لکھے ہوئے ہیں ان کو جا کر پوچھو عورت کو بدور اللہ اللہ کتاب ہے کہتے ہیں کہ ننگی عورت نماز پڑھے نہیں آئی نبی کی نماز کی لاج دل میں تڑپ پیدا نہیں دردلی پیدا ہوا کمینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تو جھٹ لاتا ہے اور پھر انہوں نے کہا البنیان المرسوس کتاب کا نام ہے البنیان المرسوس صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ پر آٹھ انہی کی کتاب ہے اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ پردہ جو نازل ہوا صرف ازواج متحرات کے لئے عام مومن عورتوں کے لئے عام مسلمان عورتوں کے لئے پردہ نہیں ہے پردہ صرف ازواج متحرات کے لئے نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب ان کے یہاں پردے کا وجوب نہیں ہے ہماری کتابوں کو یہ کہتے ہیں ایک جگہ ان کمینوں نے لکھا کہ فقیح کی کتاب پر یہ چکے جھوٹا اشارہ کر رہی ہیں سمجھ یہ کیا بھی نہیں ہو رہا انہوں نے ایک جگہ کہا پرچہ شائع کیا کہ فقیح کی کتاب پر اگر کوئی پیشاب کرے تو پیشاب نہ پاک ہو جاتا ہے فقیح کی کتاب کی توہین کی بزرگوں کی کتاب کی توہین کی تو نتیجہ کیا ہوا کہ پردے سے باہر نکل گئے اور انہوں نے لکھا عرف الجادی ایک کتاب ہے صفحہ نمبر دو سو چودہ عرف الجادی صفحہ نمبر دو سو چودہ مرد کا اپنے ہاتھ سے منی نکالنا جائز ہے نکالتے پھرو حرام کاری کرتے پھرو عیمہ کے ایک طاق اپنے گلے سے نکالا عیمہ کا اکرام اور احترام کو اپنے دلوں سے نکالا انجام کیا ہوا پوری دنیا میں کہیں ایک بکری میں دو حصے ہو سکتے ہیں قربانی کے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا بدر الاہیلہ صفحہ نمبر تین سو نووت پر ایک کہتے ہیں ایک بکری میں سو آدمی شریک ہو سکتے ہیں ایک بکری میں سو آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے جادی صفحہ نمبر نو لکھتے ہیں کہ نجاست اگر کسی میں گر جائے جیسے پانی پینے کا ہے ایک ٹراب ان کی ماں بہنوں کا ہیس کا خون پڑ جائے رنگ نہ بدلے مزا نہ بدلے اور ذائقہ نہ بدلے بلکل پیسی سمجھ کر پی سکتے ہیں خوب پیو دے شام ملا کر خوب پیو عورتوں کا حیز ملا کر تمہیں مبارک ہو اہمہ اکرام کے احناف کے بزرگوں کے مسائل کو نہ مانا تو دیکھ لیا یہ کیا ہے عرف الجادی صفحہ نمبر نو کہ پینے اور کھانے استعمال کی چیزوں میں اگر نجاست لگ جائے نجاست پڑ جائے رنگ گو مزا ذائقہ بدلے تک حروب استعمال کرو صاحب عورت سے زنا کیا زنا سے لڑکی پیدا ہوئی زنا بھی ہوا اور اس زنا کے نطبے سے جو اپنی بچی پیدا ہوئی اس سے نکاح کر سکتے ہیں استغفراللہ یہ کہا ہے عرف الجادی صفحہ نمبر تیرہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہا کہ پورے جانوروں کا پیش آپ پاک ہے پورے جانوروں کا پیش آپ پاک ہے بدور صفحہ نمبر چودہ منی پاک ہے بدور صفحہ نمبر پندرہ اور استغفراللہ استغفراللہ دنیا میں کتنا بڑا شرابی کبابی پاسخ پاجر مجھے بتائیں جب مباشرت کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کوئی پران شریف کو چھو سکتا ہے اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم ہمارے اکابرین پر ہمارے بزرگوں پر ہمارے عیمہ پر اعتماد ادا کریں یہ کنگریز کا بچہ غیر مقلی ایک مسجد میں چلا گیا اور جا کر جماعت ہو رہی تھی اکیلا نماز کے لئے کھڑا ہو گیا یہ جماعت ہو رہی تھی جماعت میں شریک ہونا چاہیے نا اس سے پہلے میں آپ کو ایک آیت کا ترجمہ بتا دیتا ہوں اِنَّتْ صَلَاطَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یہ آیت ہے میرے خیال میں آپ تقریروں میں اسے سنے اور سنجھے ہوں گے کہ بے شک نماز روکتی ہے تنہا کے معنی روکتی ہے صلاح کے معنی نماز اِنَّا کے معنی بے شک بے شک نماز روکتی ہے عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ بے حیائی کے کاموں سے اور منکر کے کاموں سے یہ ہے ترجمہ اب سنو لد ایک ہنگریز کا بچہ چلا گیا مزید میں نماز پڑھنے کے لئے اور جماعت ہو رہی تھی پیچھے اکیلا کھڑا ہو گیا اسے کہا گیا کہ جماعت جب قتم ہوئی امام صاحب نے سلام دے رہا حضرت جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھے تو کہنے لگا پورے قرآن اور پورے حدیث میں مئی آؤ اور جماعت ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا مسئلات مجھے ملیا نہیں عیمہ کو نہ مانو محدیسین کو نہ مانو حقابر کو نہ مانو مسئلہ کہاں سے ملے گا کہا کہ تُو نے کیا پڑھا کہا قرآن میں ورکو مار راکین رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اس میں یہ نہیں کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو کہیں خالص اگر رکو ہوگا تو رکو کروں گا اس لیے مجھ تنہا کھڑا ہو گیا تو اب اس نے کہا ٹھیک ہے رکو کرنے والے تو نہیں ملے تجھے آخر تو تنہا جو کھڑا ہوا اس کی حدیث کیا ہے اس کی زلیل کیا ہے تو وہ جو آیت ہے انس صلاتہ تنہا بے شک نماز روکتی ہے تنہا عربی کا ترجمہ تو اسے اردو میں لا لیا کہا کہ بے شک نماز تنہا پڑھنا چاہیے اکیلے پڑھنا چاہیے یہ ترجمہ ہو گیا انگریز کا بچہ ایک ہوتل کے اندر گیا اور بغل میں اس نے دکشنیری مار لی اب قرآن کو لغت دیکھ دیکھ کر سمجھتا تھا حدیث کو ترجمہ دیکھ دیکھ کر سمجھتا تھا اکابیر پر اعتماد نہیں علماء پر بھروسہ نہیں گالیاں الٹے ان کی کتابوں کے اندر جو خواستیں جو گالیاں ہیں اگر کسی شریف کو گالیاں دینا نہ آتی ہو تو ان کو دیکھ کر ایک ڈشنیری تیار کر سکتا ہے حضرت مولانا رشید احمد بن گوئی رحمت اللہ علیہ نے قسم دے کر کہا کہ کسی غیر مقلد کی قبر کھوٹ کر دیکھو خداوند خدوس ان کے سینے کو قبلے سے پھیرا پھیر دیا ہوگا اس لیے کہ دنیا میں ان کا سینہ قبلے اور اکابیر کے طریقوں سے پھیرا ہوا تھا موت کے بعد اللہ تعالیٰ قبر میں ان کے سینوں کو پھیر دے گا ترجمہ دیکھ دیکھ کر میرے بھائی قرآن و حدیث کا مسئلہ ہل نہیں ہوتا چلا گیا انگریز کا بچہ غیر مقلد ایک امریکہ کی ہوتل کے اندر انگریزوں کی ہوتل کے اندر اتفاق سے وہاں پر پروپس کے اندر آلو بخارہ رکھا ہوا تھا اب اس کو طلب کرنا تھا اس نے بلازم کو بلایا کہ صاحب ہمیں وہ چاہیے وہ اشارہ کر رہا ہے اور ویٹر نہیں سمجھ رہا ہے تو اس نے کہا کہ کیا کیا جائے اس نے ڈکشنیری کو نکالا آلو آلو کو کیا کہتے ہیں پٹاٹو اور اس نے کہا بخارہ بخار کو کیا کہتے ہیں فیور تو اس نے یہ کہا اس بلازم سے یہ پلیٹ آب پٹاٹو فیور یعنی آلو بخارے کا ترجمہ اس نے یہ کیا یہی ہوتی ہے ان کی سمجھدانی یہی ہوتا ہے ان کا تفق کو میرے بھائی آج یہ لوگ کوئی کتاب لے کر آئیں کوئی مسئلہ لے کر آئیں اور کوئی چیز لے کر آئیں بھوکے میں نہ آئیں اتنا بڑا اکابر کا طبقہ اتنا بڑا علماء کا طبقہ اتنا بڑا بزرگوں کا طبقہ اگر امام ابوہنیف رحمت اللہ یعنی آقابرین اور ائمہ پر اعتماد کیا ہے یہ اعتماد برحق ہے اتنے بڑے مدارس اتنے بڑے علماء اتنے بڑے حفاظ حضرت شاہ علی اللہ مہدید دہلوی رحمت اللہ یعنی نے کہا لاکھ مینے کوشش کی ائمہ کے طریقے سے ہٹ کر ایک اور طریقے پر چلو لیکن فرماتے ہیں خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا کہ شاہ علی اللہ تیری نجات چار اماموں میں سے ایک امام کے طریقے پر رہے گندی گندی قبیس قبیس باتیں لکھی ہوئی ہیں فقہ کے وہ مسائل جو مسائل سکس سے تعلق رکھتے ہیں اگر کوئی قرآن شریف کی تعلیم کو چھوڑ کر سور بخرا کی آیت نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم انہا شیتم لاکر یہ کہے کہ دیکھو صاحب تمہارے قرآن میں سکس کی تعلیم ہے کہ عورتیں تمہاری کھیبیا ہیں اور تم جہاں سے چاہو تم اسے استعمال کرو یہ گندہ ذہنیت کی علامت ہے قرآن سکس کی کتاب نہیں فقہ کے اندر سکس مسائل نہیں اور کمین انگریش کے بچے جب تُو نے یہ مسائل پیدا کیے جب تُو نے یہ مسائل گھڑے کہ شراب کا قطرہ پانی میں پڑھ کر پیا جا سکتا ہے موت کا قطرہ حیز و نفاس کا قطرہ پی پڑھ کر جو ہے پیا جا سکتا ہے خون میں لطفت پاغانے میں لطفت پیشاب میں لطفت کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے ننگی عورتوں کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے تو تیرے دل میں خباست اور تیرے دماغوں میں خباست ہے اس قبیص طفتے سے دور ہی رہیں یہ قبیص طفتہ آج گلی گلی پہنچ کر چپے چپے میں پہنچ کر ہمارے بزرگوں کے شان میں ہمارے اکابر کے شان میں ہماری جماعت والوں کے شان میں گستاخیاں کر رہا ہے عیسائی لوگ روپیوں کا لالج دے کر پیسوں کا لالج دے کر مذہب بدلنے کی تبلیغ پر رہے ہیں یہ عیسائیوں کی ناجائز اولاد آج مسلمانوں میں اکابروں سے رشتہ توڑ کر من چاہی من مانی نفس پرستی اور نفس کی پوجا کی زندگی گزارنے کے لئے آئیں ان کا سواگت چپلوں اور جوتوں سے کریں ان کی باتوں کو نہ سنیں کہیں ہمارا اعتماد آنکھیں بند کر کر ہمارے بزرگوں پر ہے ہمارے اولیاء اللہ پر ہے ہمارے اماموں پر ہے اور خبیش انگریز کے بچے آئندہ قدم نہ رکھ یہ ان کی مہمان نوازی ہے باتوں کو سنیں گے نہ تو نہ دماغ قراب ہوگا نہ سنیں نہ سننے کی کوشش کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جب توریت لے کر بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نبی کے ہوتے ہوئے توریت کی کیا ضرورت ہے تو آپ کہہ دیں کہ انگریز کے بچے ابو حنیفہ رہتے ہوئے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے دیابندی رہتے ہوئے تبلیغی بزرگ اکابیر رہتے ہوئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انگریزی طریقوں پر چلنے کی میں اگلے بیان کے اندر جو اسی عنوان پر ہونے والا ہے جیسے آج میں نے بتایا شیعہ میں اور ان میں کیا رشتہ تھا وہ آپ کو میں نے بتایا اگلے بیان میں بتاؤں گا انگریزوں سے ان کی کیا ساکھ باغ ہے انگریزوں سے کیا ان کا کٹ جوڑ ہے کیا سمن ہے کیا تعلق ہے ان میں اور ان میں کن چیزوں کے اندر مساوات ہے بہرحال میرے بھائی آج ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کے اندر افترہ اور امت مسلمہ کے اندر جو ہے انتشار ختم ہو کر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو یہ اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے تو یہ نام نحات جو مبلغ ہیں عیسائیت کے انگریزیت کے ان کو اپنے محلوں میں پھٹکنے نہ دیں اپنی مسجدوں کے اندر بوٹ لگائیں کہ ان مسجدوں کے اندر انگریزوں کے بچوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نکال کر پھیکھنے آئیں گے نماز پڑھنے کے بہانے پھر رفتہ رفتہ دوستی کریں گے ہمارے بھائیوں سے پھر ان کے دلوں میں فتنہ ڈالیں گے کہ صاحب تم محمدی نماز پڑھو گے یا حنفی نماز پڑھو گے آئے گا نا تو کتنا ڈالے گا مسجدوں میں بوٹ لگا دیں ساپ انگریز کی ضروریت ناٹ الول انگریز کے بچے آنے کی اجازت نہیں محلے میں نہ لائیں دکانوں میں نہ لائیں بات کرنا چاہیں وہاں بس بیش دیں آنکھیں بند کر کر ہم نے بزرگوں کو مانا ہے اکابر کو مانا ہے پرانا حدیث کو مانا ہے تیری تشریحات کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ یہ باطل فرقوں کی باطل پرستی سے اور ان کے افصانے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے اللہ تعالیٰ حق کو حق سمجھنے اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے وامین واخدان الحمدللہ شبب العالمين حضر کی نماز کی دعا میں فاتحہ کہتے ہیں اگر نہ کرے تو ڈانٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ فتنے سے فاتحہ بہتر ہے نہیں صاحب فتنہ جو پھیلتا ہے وہ بدت اور خوراپات سے پھیلتا ہے سنت سے فتنہ نہیں پھیلتا دٹھ کر سنت پر عمل کریں فتنے کی پروانہ کریں کسی کی زمین دبالیں کسی کی بیٹی اور بہن کے عبروں پر عصمت پر حملہ کریں اور کہیں کہ صاحب فتنے کا اندیشہ ہے کوئی نہیں چھوڑتا جب تجھے اپنی بیٹی پیاری ہے تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیارا ہے ایک آدمی دکان کھلنا چاہتا ہے یہ دکان اس کو نقصان دیتا ہے یا نفع دیتا ہے یہ جاننے کے لئے اس کو کیا عمل کرنا چاہیے قرآن عدیس کی دوشنی میں بتائیں بھائی نفع نقصان کا مالک اللہ ہے آپ پجر کی نماز پڑھیں اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عمت کی صبح میں خیر و برکت کو رکھا صبح دس گیارہ تک آدمی مردے کی طرح سوتا رہے اور نماز نہ پڑھے اشراح نہ پڑھے سور یاسین سور واقعہ نہ پڑھے نوست تو آنی ہے آپ صبح کی نماز پڑھیں آپ اشراح پڑھیں آپ سور واقعہ یاسین پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی دکان کے اندر خیر و برکت ہوگی ایسا بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ساتھیوں کا دل نہیں توڑنا چاہیے نہیں ساتھیوں کا دل اس وقت تک رکھا جا سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جہاں آپ ناراض ہوں آپ کو ناراض کر کر ساتھیوں کے دل کو نہیں جوڑا نہیں جا سکتا ناک ساتھی توٹ جائے بیوی جدا ہو جائے اولاد نکل جائے اللہ کے نبی کے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے یہ مسلمان کا وطیرہ ہونا چاہیے نکاہ کی دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں نکاہ کی دعوت صحیح نہیں ہے بالخصوص اگر جبری طور پر کی جاتی ہے تو شریعت طور پر اس کی اجازت نہیں ہے ایک امام گیاروین اور غیر اللہ کا کھانا کھاتا ہے کیا اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں گیاروین کا کھانا غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ہے حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے چالیس دنوں کی نماز قبول نہیں ہوتی اور جب اس کی قبول نہیں ہو رہی ہے تو مختبیوں کی نماز لے کر خدا کے عرش تکیے کیسے جائے گا اہل حدیث کا کہنا ہے کہ ایک حاصل مسابحہ کرنا اللہ کے نبی کے سنت ہے اور نماز میں بار بار رفعہ دین کرنا سنت ہے اور تین سو حدیثیں ہیں زور سے آمین کہنا مسائل کے بارے میں میں آگے بتاؤں گا کہ مسابحہ کے بارے میں اصل محدثوں نے کیا بیان کیا رفعہ دین کرنا کتنی جگہ سنت ہے مختصر یہ ہے رفعہ دین نماز میں ہر رکن میں تھا پہلے سجدے کو جاتے وقتا سجدے سے اٹھتے وقتا اتحیات میں تھا اتحیات سے اٹھتے وقتا نماز میں کئی جگہ رفعہ دین تھا تو نماز میں رکو کے باپ کا رفعہ دین آپ نے رکھا ہے بخیہ رفعہ دین کو آپ نے منسوخ کر دیا ہے نماز میں سجدے کا جو رفعہ دین ہے وہ رکوع کے رفعہ دین سے اس کی حدیثیں زیادہ ہیں اگر پچیس حدیثیں رکوع کے رفعہ دین کی ہیں تو سجدے کے حدیثیں رفعہ دین کی ستر پر پانچ ہیں